موسیقی ویسے میں شادی کرنا ہی نہیں تھا اس پر گردیو نے مجھے بچپن میں ہی کہہ دیا تم میرے جان عشی ہو بات ہی کہتا میں پھر بریک لگا دی مجھ پر ویسے آگے ویسہر بھی نہیں تھا کیونکہ یہ سنیاز گدی ہے ادھر گرست نہیں بیٹھے گا میں کوئی بھی آشرم چندہ کر کے نہیں بنایا یہی میری پرتک کیا ہے مانگن مرن سمان ہے تم بکاری کی طرح اتنے تولہ اتنے تولہ یہ پیسہ تولہ کبھی نہیں بولا میں نے آج تک اگر کوئی ایسا کر رہا ہے میرے پرنسپل کو ڈیمز کر رہا ہے مجھے ایسا انتی نہیں چاہیے یہ جھوپڑی میں ستہ ہی سال گو جا رہا تھا میں جس میں کیڑے گرتے تھے برسات پانی تو ابھی بھی گرتا ہے رات کو اتنا پانی گرا تو ترپال ڈال دیں میں کہا ترپال پلاسٹک کا ہے میں ابھی سے کٹی آئی در ادھر کرتا رہا میں نے کہا گوڑا نہیں میں تھوڑا کیا کرتا ہوں پتہ ہے برستر پر بھی گرتا ہے ادھر کھولیاں ڈال دیتا ہوں گیلا ہو گیا ابھی دوسری کربٹ ہو جاتا ہوں جدی تھوڑی میں اتنا اصولی ہوں وہ جو غلط دھن لگے گا نا اس لیے میں میکسمنم گہرنامیوں کا دھن سوئی کار نہیں کرتا مجھے ایک سیٹ نے بھی بولا میں کہا نہیں اس نے بولا مجھے پتہ چلا آپ گہرنامی کا پیسہ سوئی کار نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں میں کچھ دینا چاہتا ہوں میں کہا پہلی بات تو آپ کے دھن پر میرا عدی کار نہیں ہے میرے پاس کتنی باری کی ہے میرے ششوں کے دھن پر میرا عدی کار ہے دس میں انش کا بھی آپ کے دھن پر مجھے عدی کار نہیں ہے دوسرا ایک کریس ہی نہیں ہے تم میرے نیم پر بھی نہیں چلو تو کسی سے دکھا کیا ہوگا کسی سے دھوکا کیا ہوگا جیسا کھا یا نبیسہ میں من اس لیے نہیں لیتا ہوں میں سے بھرا چھپکے سے دان پاتھر میں ڈال دوں میں بہت آلگ بات ہے اس لیے بھوجن میں بھوج لگاتا ہوں اس میں غلط دھن لگا ہو تو صاحب دیکھنا اس کو کلیر کر دینا نہیں تو کھا کر بدھی پرشت ہوگی ان کی آپ نے ہت اور سوارت اور مطلب کیلئے نہیں شیفہ کرنا میری پبلک ڈیلنگ کیسی ہے میں بتاتا ہوں یہ لڑکا آرے پر رہتا ہے مہندر بڑا ہیرہ لڑکا ہے کیا کریکٹر کیا پریشنم جب گھر جاتا ہے مجھے کہتا ہے چھے مہنے میں بھی سار تو میں کہتا ہے تھوڑے پیسے دوں گا بولتا ہے نہیں پانچ ہزار دے دو گا گریب ہے دوسرا آرے والا رکھنا کتنا لوٹنا تھا مجھے کھڑے جاؤ یہ پینٹر دوسرا لڑکا تم مجھ سے تنکہ لینے آئے گیا گستے بھی ہونا جاتے ہو کچھ دیتا ہوں نہیں ابھی گئے کتنا دیا پان رہا تھا اس نے تو ایک پیسے بھی نہیں میں حساب کرتا ہوں اس کی شیفہ بھی رہ جائے تھوڑے ماں باپ بھی ہیں یہ کوئی بڑھرا نہیں ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود سمجھتا ہوں ایک آدمی شیفہ کرتا تھا وہ دیاری سے بچہ پاکتا تھا میں نے کہا سن ایک مہنا شیفہ ہو گئی بس آج سے دیاری شروع ہو گئی تیری وہ بولا ہی نہیں بولا میں تو شیفہ میں آئے ہوں میں بولا ہو گئی شیفہ ایک مہنا یہاں پھر میں اس کو رکا بولا شیفہ یہی کرنا ہے میں کہا تین چار بچے پھر اس کے پیسے میں اس کی بی بی کو وہاں سے میرا کو کہتا تھا پیسے دے دے اس کو کسی بھی کون سے ہمچد نہیں کرنا ہے آپ کے اندر ایک طلاح ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا کسی کو سمجھانا بڑی بیڈم بنا ہے اس بیڈم بنا کا کارن کیا ہے کیونکہ ایک نہ بھولا دو نہ بھولے جو ہیں سناتن سوئی بھولا سب بھولے ہوئے ہیں بچپن سے ہی سب ہی کارنی رنجن تر لوگ تک کی بھکتی کر رہے ہیں ان کے پرمان ملتے ہیں عویش شاستوں میں پرانوں میں کتھاؤں میں پر پرمپرش کی بھکتی کا پرمان نہیں ملتا ہے تھیے نا کیونکہ بہت آئے تھا وہی اسی بھکتی میں سب لگ رہے ہیں کوئی سرگن میں ریج رہا کوئی نرگن ٹھہرا ہے اٹپٹ چال کبیر کی مجھ سے کہیں نہ جائے اب صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کوئی نہ ملا جاسے کہیے بھید روئے جاسے کہیے بھید کو سو سر بہری ہوئے صاحب کہیں جس کو بھی پرم تتکہ بھید بتاؤ وہ سن کر کے سر پھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے آپ کو بھی کہیں گے کس نے آپ کو الٹی پٹی پڑھا دی ہمارے پرکھے دادے چاہے جو ہیں سب بھونی کو مانتے آئے اور تم کس دشاہ میں جا رہے ہیں پاگل تو نہیں ہو گئے تو صاحب آنی میں کہہ رہے ہیں صاحب جن جانو صاحب کی پریت اور سنو گرگم کا لیکھا بھکت ہوئے سو کریں ویبی کا جو کوئی نام پروانہ پائے تاکہ نکٹ کال نہیں آئے ایک بہت بڑا انشورت دے رہے ہیں صاحب جیسے بھائی بچوں کو پولیو ٹرپ لانے کے بعد چکستہ بھگیاں کیا کہہ رہے ہیں اب نہیں ہوگا بھولیو وہ بڑے کنفیڈنس سے بھول لیں اس طرح صاحب کہہ رہے ہیں کال نکٹ نہیں آئے گا نام پروانہ پائے بھائی گہے نام اور بھرم نشائی یعنی نام کو پکڑے اور کوئی بہہم میں نہیں پڑے آپ کو دنیا بہہم میں ڈالے گی تن من سے گروہ شیوہ لائے گروہ سے دیو اور نہیں بھائی گروہ سے کپٹ ششش جو راکھے یم راجہ کے مقدر چاکھے کپٹ نہیں کرنا سوئی ہنس اس طرح کے لوگ مقام تک نہیں پہوچ سکتے نربے گھر کبھوں نہ پائے کوٹ ہی جن میں تہنکال ستھاوے بھکتی کرت اوجد جو دیوہ نشی جائے کال کی شیوہ دیکھ لیا تب ہی میں منع کر رہا ہوں وہ نشی جائے گا منشتن بے کبھی نہ پاوے لکھ چورہ سی بھٹکہ کھائے جیسے کرم کرے سنسارہ تس بھکتے چورہ سی دھارہ بھکتی کرے بھرمت پھرے جگ شوڑے نہیں سوئے کہہ کبھی دھم داستے جن کا ترن نہ ہوئے کرنی دے بہائے آدھی نام کو جان کے تا میں رہے سمائے بھرم جال سب چھوڑ دے پھر آگے صاحب کیا کرے ورلا عجیب نشنشے ہوئی بہت کم نشنشے ہوگا تھا ہو اپناشی بھرم کھائے یہ جگ میں تم کیسے آئے بھلا آپ سم اپناشی پروشن دنیا میں کیوں آئے آپ کو کیا بڑی سب ست پرشتہ موہیں پٹھایا مجھے بھیجا جاؤ جی اوبارن یہ جگہ ہے اس لیے میں آئے جگ جیون کو نام لکھاوے پکڑ ہن ست لوگ پٹھائے ہمیں ست لوگ کے باسی داس کہا ہے پرگٹھ بھے کاشی کہہ رہے ہیں میں داس کہلا کر کاشی میں پرگٹھ ہوں نہ کوئی ورن نہیں کوئی بھیشا میں کھڑ درشن میں بھی نہیں ہوں کسی جات برادری میں بھی نہیں ہوں اور صحیح میں وہ جا کر دکھائے مانتا کہ مان نسیعہ کہلاتے ہیں صاحب انہوں نے کسی دھرم کو نہیں اسطافت کیا کسی برادری کا پرتینی دھت نہیں کیا تہہ کی رچنا عدبت بھائی سو میں نے تمہیں پہل بتائی وہ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں دھری دے بہت ساگر آئے دھرم داز تہہ نام سنائے ایک بار صاحب نے سوچا بار روپ میں تتگیان بولوں گا تو کافی لوگ آئیں گے کہیں گے بچہ اتنا انوٹھی بات بول رہا ہے بولا تھوڑا پرباہ پڑے گا صاحب بچہ ہو کر کے گیان پروچن کرنے لگا ستسنگ سننے کے بعد لوگوں نے کہا چھوڑو بچہ ہے اس کی کیا باتیں سننا صاحب چھوک گئے بولا ہاں بچے کو ہم عبود روپ میں دیکھتے ہیں بولا جوان ہو کر بولتا صاحب جوان ہو کر ستسنگ کرتے رہے تب کچھ لوگ ستسنگ سننے کے بعد بولا چھوڑو یار باتیں بنا کر بول رہا ہے جوانی میں کوئی بھکتی سوچتے ہیں صاحب چھوکے بولا بھئی یہ بھی بات تھی کہ جوانی میں کم بھکتی کرتے ہیں بھریوبن میں شیلونت کوئی ہوئے تو ہے صاحب نے کہا بولا بن کر کے تھوڑا جیان کی بات کرتے ہیں صاحب بولے ہو کر کے ستسنگ کرنا ہے دنیا نے کہا چھوڑو دماغ خراب ہو رہا ہے بولا پہ میں بھگوانی نظر آتا ہے اور کیا کریں گے جوانی میں موج مسلی لوٹتا رہا ہوگا صاحب نے کہا بولا پہ میں بھی کام نہیں بنا صاحب نے کہا ستسنگ کرتے کرتے اپن ہواں ہو جائیں گے تو لوگ مانے گے کہ بدے کوئی طاقت بول لے جیسے صاحب ہوا ہو گئے وہ بھگدر مچی سب بولے بھوت بھوت بھگو رہے بھگو صاحب نے کہا سمجھے کی مطلع ایک ہے سمجھنے والا نہ بولا دیکھتا ہے جوان نہ کچھ یہ ہے دنیا اس پر نہیں چلتا پھر مجھے ایک اور مسئلہ یاد آ گیا ایک بیٹے نے باپ کو کہا پتا جی وہ سوتر بتاؤ دنیا کو خوش کر سکو ہرے دنیا کو رام جی بھی نہیں خوش کر سکا کرشن جی بھی نہیں خوش کر سکا پوری دنیا کر پایا گیا اس نے کہا چلو پھر میں بتاتا ہوں کیسے دنیا خوش ہو گیا ایک گھوڑا گھوڑا لیا دبلہ پتلا تھا ان کا گھوڑا بولا میں جو بولتا چلوں گا وہ ہی کرتے چلنا بات بیچ میں کچھ نہیں بولنا بولا ٹھیک ہے بودھا گھوڑے پر بیٹھ گیا لڑکے نے راز پکڑی لگا جب آگے پڑے گاؤں میں نو جوانوں کو ٹولا تھا اس میں جاتے جوان تھے بولا دیکھو دیکھو بودھا پا آگیا مرنے والا ہے شوق ابھی بھی نہیں جا رہا ہے باہر نکلے گاؤں کے بولا دیکھا میں گھوڑے پر بیٹھا لوگوں نے ہوت کیا ہے اب تو بیٹھ جا بیٹا بیٹھ گیا اگلا گاؤں آیا لوگوں نے کہا دیکھو کیسا جامان آیا کتنا بے شرم ہیں خود بودھا باپ راز پکڑا ہے خود گھوڑے پر بیٹھا ہوئے ہیں دیکھو گاؤں سے باہر نکلے بولا بھئیہ دیکھو دونوں تم بیٹھے تب بھی بھی اتراز ہوا کہنے والے کہیں میں بیٹھا تب بھی بھی اب ایسا کرتے ہیں اپن دونوں بیٹھ جاتے ہیں دونوں بیٹھے اگلا گاؤں آیا لوگوں نے کہا دیکھو کیسے پاپی جا رہے ہیں کمزور گھوڑا دونوں بیٹھ گئے گاؤں کے باہر اتر گیا بولا دیکھا دونوں بیٹھے تب منجونے ہیں بولا ایسا کرو اب سامان سمن اپنا اٹھاو خود ہی اور گھوڑے کو ویسے ہی لے چلو خالی دنیا خوش کریں جب خالی چلنے لگے تو اگلے گاؤں میں لوگوں نے پوچھا رہے ہیں یہ کیا گھوڑا بیمار ہے بولا نہیں رہے تو بے کوف ہو لمبی یاترہ پر جا رہے ہو دونوں بیٹھنا چاہیے تھا اگر دونوں نہیں بیٹھ رہے ہیں ایک تو بیٹھنا ہی چاہیے تھا نا باہر نکلے بولا دیکھا خالی گھوڑے پر آئے تو بھی منجون بولا آپ ایسا کرو جیسے ڈوم لوگ جانور نہیں مر جاتا ہے تو چاروں ٹانگوں کو رسے سے بانتے ہیں ایک سوٹا دے کر کندے پر اٹھا لے جاتے ہیں بولا گھوڑے کو ایسا لے چلتا ہے اس نے دونوں گھوڑوں کو ایسے ہی باندھا اور دونوں باپ بیٹھے گھوڑے کو کہری کر کے چلنے لگے اگلے گاؤں میں لوگ ملے ارے کیا گھوڑا بیمار ہیں کیا بولا نہیں پھر بولا ایسے ہی لے ارے بے کوفو جنگلیو گھوڑے پر بیٹھنا تھا دونوں دونوں نہیں بیٹھتے ایک بیٹھنا تھا اگر ایک بھی نہیں بیٹھتا تو اس کو کھالی ہی چلنے دینا تھا کم سے کم اٹھانے کی کیا ضرورت پڑی باپ کی بیٹھے گا اب اور کیا رہ گیا دنیا کو کوئی بات پسند نہیں آئی تم مت سوچنا دنیا کیا بول رہی ہے اس طرف جان دو کہ پاگل ہو جاؤ دنیا خوش نہیں ہوتی تم یہ سوچنا جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں اس لئے دنیا کو خوش کرنے کی کوشش مت ایک آدمی میری بڑی عزت کرتا تھا فوج میں اڑیا تھا بعد میں بات بات میں بلا کہ بھگوان کا وہاں بہت بڑا استان ہے دام ہے مہاراج ہے کہ نہیں وہاں شکتی ہیں اب میں حامی کیسے بھروں حامی بھروں میرے ستنگی کوئی گول رہا میں نے کہا بھئی گروہ بھگتی سب سے مچھا شاستر میں وہ مجھے ملائم کر کے حامی بھرانا چاہتا تینکی رشنا عدود بھائی سو میں نے پہل چنائے پہلے بتا چکا ہوں نام گئے تین لوگ پٹھائے بنا نام کالے کھائے گپت رہے نہیں لکھا لکھ پاوا کوئی سو میں یا جگ میں آنچھتا چاروں یگ بھوس آگر آئے آدھی نام جگٹیر سنائے میں نے چاروں لگا نام سنیں شرنانگت آئے شرنانگت یعنی نام لینے کے بعد شرنانگتی کا بالن کرنا شرنانگتی یہ سمیہ کا ہے شرنانگتی کیا ہے شرنانگت کے کھٹ گھن کہیے شرنانگت کے چھے گھن ہیں تاکا بیورا یاوید لہیے اب صاحب کریں ہدھندہ شرنانگت کیا ہے وہ سنو وہ نام لے کر شرنانگت رہے ایسا نہیں نام لے اور لو گم رہے ابھی نام پاتھ کر دکھا نام لے شرنانگت کہے شرنانگت کیا ہے سنو شرنانگت کے کھٹ گھن کہیے تاکا بیورا یاوید لہیے شرنانگت کے کھٹ گھن کہیے چھے گھن پہلا بیدی نشید نہیں گھن کی چیوا کبھی گھر کا شبد نہیں کہا پہلا ہی آتا ہے شرنانگت میں پہلا دوسرا تن من دھن سے گھر کی شیوا میں دوہوں میں بتاؤں گا تن من دھن سے گھر کی شیوا پر تم بدلشید نہیں گھر کی تھی با اور کتا ہوں سہایہ نے ڈھونڈے دوسرا سہارا مٹ ڈھونڈا بھگتی دوشت ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا لڑکا بیمار ہے چل تیرا کام بن جائے گا پر تم بدلشید نہیں گھر کی تیوا گھر کا شبد کبھی نہیں کٹے جب تک پرانڈ رہے شرنانگت کیا نیام دوسرا تن من دھن سے گھر کی شیوا آپ شیوک ہیں بھگت تھوڑی بھگتی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ شیوک پناہ آپ کو ملا ہے اور کتہوں ساہر نے ڈھونڈا سدگرو کی بھگتی اور ساہر کی کرپا کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں ڈھونڈا کہ یہ بابا پار کر دے گا یہ پتہ نہ کرے گا یہ بہشہ بھگتی ہو جاتی ہے دوسرا گرو مورت کو نشدن دھیانا گرو کا دھیان اور سمرن گرو جو دے بتائی سمرے منچت دھیان لگائی سو شرنانگت پل میں تارا یہ ہیں سمرنانگت کے نیم نیم کیا ہے کبیر پنت کا آچار سننا اسی میں آجاتا ہے نرگن سرگن دو ہی تج دیجے ست پرشکی بھگتی کیجے سنت گرو کی شیوہ دھارے تن من دھن ارپن کر دالے کوٹن تیرت گرو کے چڑنا شنشے شوچ پوچ سبھرنا دکھی دین دیکھت دکھ لاغا پرمارت پت تن من لاغا یہ جو کل مسلم تھا دکھاوے کے لئے کام نہیں کیا اس کی بیوی کو بیچاری کو بریشت کینسر ہوا اس نے اسلام مسلم ہو کر بھی مجھ سے نام لیا اتنا بھروسہ ہے وہ کہہ رہا ہے گرو جی اندر ہی سکھا دو نا جو بریشت میں کینسر ہے دیکھو اس کی بات ہے ابھی یہ اس کو ڈاکٹر نے کہا راجی گواندی ہسپیٹل ڈلی جاؤ اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا مانگا کیا جو تھے وہ آت کھڑا کرو ستسنگ کے بعد میں نہیں مانگا میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے ہیں اس نے بھلا پچاس ہزار ڈلی جیسے ڈھگ دیش میں پچاس ہزار کچھ نہیں ہے ہم گیا کچھ بولا کچھ رسطے داروں نے بولا ہے بعد میں دے دیں گے ہم نہیں مانگا نہیں گھوڑا ہوں نہیں پھر میں نے اس کے رہنے کے فلیٹ کا انظام کیا جانے کا انظام کیا اس نے تو نہیں مانگا نا پتہ ہے میں اور کیا کہا تمہیں اور ضرورت پڑے مجھے بولنا وہاں میرے لوگ ہیں میں دے دوں گا وہاں اس نے تو مانگا نہیں تھا میں پچاس ہزار ایک منٹ میں نکل کے دیا بھئیہ شیشہ سندھان کی طرح ہوتا ہے گروہ ان کے دھوک سکھ میں شامل ہو جاتا ہے پتہ ہے اس نے کتنا سنگرش کرنا پڑتا ہوگا برادری میں نہیں آپ کو تو کیا ہے کیونکہ ہم تو ہندو ہے نا لیکن وہ بیچارہ مسلم ہو کر کے ڈائیورٹ ہوا کتنی بڑی بات ہے اس لئے ستنگی میں چھل نہیں ہو کپٹ نہیں ہو کسی سے ساہیوگ نہیں مانگو جب گاڑی اٹھ جائے ساہیب کرے گا آپ میں پورنے شردان گت ہے نا تو کوئی کمی نہیں آگے آپ ساہیب کیا بولے گرہی سادھ دو ایک پرمانہ پرم دیاز دوہو کو بانا مدھی مانس بھک جگ میں جوئی مہا ملین جانیہ سوئے مانس اور شراب پینے والا آدمی مہا ملین ماننا ان کی سنگت نہیں کرنا پرم دیا سب جیو پر پالے ادو ادرشتی مارگ میں چالے نیچے دیکھ کر چلنا کوئی جیو نہیں مرے ہنسا کرم جیتے جگمائی تاکہ کبھاؤں نکڑنے جائیں سب جیمن پر کر رکھوالی جی گھات کبھاؤں بات نہ چالی ادو کو مت مارنا یہاں پر وہ ٹیٹیری رہتی تھی مجھے بڑی ڈسٹرپ کرتی تھی پتہ ہے ٹیٹیری نہیں یار گٹاری بچے بھی دیے وہ ادھر ادھر ساتسنگ میں ادھر ادھر کم کم کرے بچے بھی چینچے کرے کم کو کرتی ایک لڑکے کو بھلا اس کو باہر نکالو پنٹو تجھے تو نہیں بھلا تھا اس میں سے اس کو تو جب یہ گھوڑی لگا کر اونپر چڑے ٹیٹیری تو بھگ گئی تو لڑکے نے کہا گروہ جی اندر بچے میں بھلا رہنے دکھر مچھڑی اس کی ٹی 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 سہلومہ میں ان کا سنسار نہیں اوزارہ کسی جیو کو پشک ماتا سب میں تیرا جلوہ سمارہا ہے ورشہ رت جب چیوڑ گا رہا تم نے کبھوں پنٹو پگ دارا برسات میں جزا نہیں چلنا سبھی جیو زمین سے نکل کر اوپر آئے راتے ہیں وہ مر جائیں گے بولا کم چلنا عمل نام جگ میں ہیں جیتے سکل عمل ابک شچانی ہے تیتے کوئی بتا سکتا ہے اس کا عرض بیجے بادر ادھر آؤ بیٹھو عمل نام جگت میں جیتے دنیا کے اندر جتنے بھی نشے ہیں بھانگ آجا آفیم شراب تاڑی پھاڑی سکل ابک شچانی ہے تیتے ان سب کو مانس کے استعمال کی طرح سمجھنا ابک شچ کس کو کہتے ہیں مانس کو ان سب کو مانس آہر کی چلنی میں دیا ہے سکل ابک شچانی ہے تیتے یہ عودی والے ہیں دیکھو یہ بھی نہیں سمجھ پہ رہے ہیں نا بھولا جو بھی نشے ہیں سب کو مانس کی طرح سمجھنا ان کو چھوٹنا بدھی کنٹت ہو جائی آگے کیا کر رہے ہیں ویشنوں دھرم جینی دیا مسلمان یکتار یہ تینوں جانے تب پائے میرا دیدار صاحب کیا رہے دھرم ویشنوں کی طرح بڑے دھرمشت اتنی سفائی ہاتھ دوے بنا ہم کبھی بھی نہیں کچھ نہیں کھائیں گے اور جینی میں دیا موں بھی باندھ کر چلتے ہیں اور مسلمان یکتار وہ ایک ہی خدا کو پکڑے مستی ہے اس طرح ایک ہی کو پکڑے اور دیا ہو جانا چاہیے جینی کی طرح اور دھرم نشت اور سفائی ہو ویشنوں کی طرح تب میرے پاس پہنچ جائے گا ملیہ ساتھ دوے باکی ملیہ ساتھ دوے باکی سیدہ ملیہ ساتھ دوے باکی ملیہ ساتھ دوے باکی ملیہ ساتھ دوے باکی ملیہ ساتھ دوے با